بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں جو ہے وہ عوام کی ایک بہت بڑا سمندر جو ہے وہ اس بیل کرا کو دیکھنے کے لیے اس گراؤن میں موجود ہے یہاں پر جو ہے وہ سیاسی ہے سماعی شخصیات کے علاوہ جو ہے وہ جو بیل کرا کے مالکان ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ بیلوں کو سجا کر لے کر آئے ہیں یہاں پر جو بیلوں کی جو ہے وہ دوڑ ہوگی اور جو خوبصورت اور ان کی چال ڈھال دیکھ کر جو ہے یہاں پر حاضرین جو ہے وہ ان کو داد دیں گے اور پھر آخر میں دیکھا جائے گا کہ کس کی چال ڈھال اور کس کی بیل نے جو ہے وہ خوبصورت کرا یہاں کا مظاہرہ کی ہے تو ابھی ہم آپ کو اسے کچھ کرا کے جو ہے وہ مناظر دکھائیں گے بیل کرا مقابلوں کے اور اس کے بعد جو ہے ہم مختلف بیل کرا کے جو انتظامات ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کے ارگنیزے سے بھی گفتگو کریں گے اور دیگر جو بیل کرا کے جو مالکان ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ کھیل جو ہے چکوال کی دھنی کی ذکاوت ہے اور یہ بیل کرا جو ہے لے کر آنا ہی جو بیل لے کر آنا اس کو پالنا ہے جو ہے وہ کافی دشوار ہوتا ہے بڑا مشکر مرہ لہا ہوتا ہے کس طرح یہ اس کو کرتے ہیں اور کس طرح اس کے جو ہے وہ شوق پورا اپنا کرتے ہیں یہ شوق کا کیونکہ مول نہیں ہوتا اور اس کا جو ہے وہ یہاں پر جو بیل کرا کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور بیل کرا کو یہاں پر جو وہ دوڑ کے لیے لائے گیا ہے تو یہ ہم آپ کو جلے چلتے ہیں بیل کرا کی میدان میں جہاں سے آپ کو ہم دکھائیں گے بیل کرا کس طرح میں اپنے کرا کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے موسیقی موسیقی اللہ سکت سے بید آباد رکھے ہی رول دعا تنہا دی تن وزدہ ویک کے ملکھا پڑے بھول ویدہ کسم خودا دی تن فاتے کار خدے دی بھائی ترمد ملہو وفادی موسیقی 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 ملک محمد اشرف آفدنار کو اگران بانٹی جنو ملک محمد اشرف آفدنار کو اگران بانٹی جنو ملک شاکیل اوال کرائی ملک کابر بسم اللہ بسم اللہ باقی فعر ای پجاب ملک محمد خانہ سے گئران بانٹی جنو موسیقی 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 کبڑی کے بھی مقابلے ہوئے ابھی بیل کرا کا مقابلے ہو رہے ہیں یہاں پر تو یہ اس بیل کرا کا جو انعقاد ہوتا ہے یہ کون کرواتا ہے وہ کون سی شخصیت ہے جو اس میلے کو یہاں پر انعقاد کرتی ہے یہاں پر جو بانی جلس ہے نمبردار ملک لوڈا خان صاحب وہ اور ان کی جو پوری ٹیم ہے جو خیر پور کی اپنی انتظامیہ ہیں یہ پورے اور پوری برادری یہ والی سرکار کے حقیقی معنوں میں حقیقی عشق کرنے والے لوگ ہیں اور محبت کے ساتھ یہ ہے یہ ہر سال یہاں پر ملکت کرتے ہیں یہاں پر یہ ٹھکے دار آجی عزیز خان صاحب ہمارے سب موجود ہیں آجی صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور یہ سب دوست مل کر والی سرکار کے مریدین جو ہیں یہ والی سرکار کا ملہ ملکت کراتے ہیں والی یہ ہے والی ولایت سرکار کا جو اصل میں پیغام مشن کیا تھا وہ لوگوں کے لیے کیا پیغام چھوڑ کر گئے تھے دیکھیں جی والی سرکار کا جو مشن تھا وہ محبت اہل بیعت کو فروغ دینا تھا اور محبتوں کو فروغ دینا تھا اور ایک جو والی سرکار کی پیشنگوئیاں ہیں ان کے مطابق پاکستان جو ہے انشاءاللہ اسلام کا قلعہ بنے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کلکار سے لے کر اور خیر پور تک یہ ایریا جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ اسلام یہاں سے رہنمائی حاصل کرے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اور پاکستان بھی لیڈ کرے گا اور پاکستان کے اندر یہ ایریا جو ہے یہ خصوصی طور یہ ٹائم مقرر ہر چیز کا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا وہ کا میرسط یہاں پر اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عقیدت اور محبت کیسی ہے کیا یہاں پر درست لے کے جاتے ہیں اس میلے سے اور یہاں پر کتنی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں جی آپ بتائے گا جی اسلام علیکم جی تمام حضرات ہاں جو بھی اس میلے سے بھی شرکت کیتے ہیں انہاں خوش آمدید کہنے ہیں اے والی والیت پیغام ہے کہ دین دا نام روشن کرو کوئی شرارت کرنا ہے ضرورت نہیں ہے آپ نے ایمانداری نال سارے لگن نال کم کرو اے لگن ہی کم ہے انہاں اور اسلام دا دین دا ہوکا دینا ہی کم ہے انہاں اسی نسارے براون دا دوست ہے باب دا شکریہ دا کرنے ہیں اے جنا ساڑے اس محفل دوست شرکت کیتی ہے اسی انہاں دے بہت مشکور ہیں انشاءاللہ دین دگنی تراج چوگنی ہو سی اے والی والی والیتہ مشن آیا اور انہاں دی دیری ویج لکھتا ہے جی کلرکار تو خیر پور تک کبادی دی ہکلائے راویسی جس طرح ایک دراد ویچو ندی نکل دی ہے اے درادی ایک ندی بان چکی ہے کلرکار تو خاص کرکر چوہ سیدن شاہ تک جی آپ کیا پیغام دے گی ہم یہی پیغام جیتے ہیں جی کہ یہ والی والیت کا قدیم پرانا میلل چلتا آ رہا ہے اور اس میں ذلہ بھر کی تمام عوام دور دراد سے آئے دوست ان کو ملنے کا یہاں پر موقع ملتا ہے اپنے پرانے دوستوں کو یہاں پر ملنے کا موقع ملتا ہے اور اسی کے ذریعے اس میلے کے ذریعے لوگ دور دراز سے آتے ہیں آپ نے دور دراز دوستوں سے ملقات کرتے ہیں اور ان کے محبتیں آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہاں کی لوگوں کی سنی ہے کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں یہاں پر آتے ہیں محبت کا اعظار کرنے آتے ہیں اور والی ولایت جو سرکار ہیں ان کے دربار پر آ کر حاضری دیتے ہیں اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں ان کے منتیں مرادیں بھی پوری ہوتے ہیں ان کے عقیدت اور محبت کا اعظار بھی کرتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو لیے کچھ اور آپ کو جلکیاں دکھاتے ہیں کہ بیل کر آپ کیسے جا رہا ہے بلدان شاہین بیدر حافظ ملکانم شہروانہ بیدر جنازمان کی جیزا باقی ملکی دیتیزیدیشای قریبی سلیلہ بسم اللہ آ شاہین با فلدانہ آ شاہین بیدر لہا ملک زائدوانہ بن خیجری جیدان خدرہ ملکانم اللہ شہزادہ چاولی اللہ باقی فرند فقر پاکستان ملک شکیل باکشاری ملک آفر بسم اللہ اللہ رودیانا بیسم اللہ بیسم اللہ باکی من مصدقی اقمنات راکی بران خودریفیر بیسم اللہ زندہ بیسم اللہ ملک محمد اشراف آفتنار کو ایک جناب نامان کی تیجو واقعی فرزند فخر پاکستان ملک شاکیل آلان کرائی ملک آبر بسم اللہ بسم اللہ آلان کرو آلان کرو ہیاتی دراز مارسیب کی عبادی قوال جناب زندان بلک کوپرے پرلے اندربل اگران حاجی شہربازہ فی آفتیاندہ بسم اللہ بھاکی فرے پجام ملک محمد حانچہ کرائی ملک جبرانہ و دوکسدرکی باسم اللہ بسم اللہ آئے 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 زندواری زندوار بسم اللہ بسم اللہ آئے 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 زلعباد زماندرہ ملک نور خان فضلالہ جوہ کی زماندرہ ملک نور خان فضلالہ خرائشانی کہوٹا بگر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اندردار دھوچھا پر رہا باقی چودری بکار کنی علی کنائی گل ریدہ کنی جوال بسم اللہ بسم اللہ چالمائی بسم اللہ بلو 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 جیدان خلیل کبال اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیاتی طرح کی آمد اید زندگا بگار باما شادہ حافظ عزیز حباب خیار بو باقی سگی دارگ اگرادی باقی سگی دارگ اگرادی ہائے 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 بھائیر ملک محمد چاہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 بسم اللہ بسم اللہ موسیقا موسیقی 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 ملک اللہ وقش خیر پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے اپنے دانتوں کا نام کیا رکھا ہوا ہے اور انہوں نے جب یہاں پہ دانت اپنا بیل کرا کیا ہے یہاں پہ دانتوں کو بھگایا ہے تو انہوں نے کیسا محسوس کیا اور ان کے جو ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پر جب ان کا دانت دوڑ رہا تھا تو شائقی نے جو یہاں پر آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑی ہی دانت دی ہے ملک اللہ وقش خیر ماشاءاللہ سے آپ کے دان نے بڑھا زبردست یہاں پہ پر فارم کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ایمٹ ہونے چاہیے ہیں اسلام علیکم بھائی سب سے پہلے میں پاکستان گروپ کا ہوں ملک ندیر حاجی وہ میرا بھائی بھی تھا اور میرا گروپ بھی وہی ہے اس گروپ میں میں بارہ دان پہلے زبق را چکا ہوں ابھی میرے پاس تین دان ہیں میرا دان ایک استیاری اور دوسرا توفان تیسرا اہلی کا ملنگ اور میرا بھائی ہے پرندہ دن خان کا اس گروپ دان کالا ہی رہا ہے جو نہ بھی اچھی چیز ہے سب براماست ہے یہ لوگ فرپوڑے نے سنا لو ایک ایک دان را گنو تو آپ نہیں مصروعات یہ تو ساڑی ٹیٹ رہا سی یہ شونک اچھی ہے بس میں اتنے ہی کہنا چاہنا ہر بنے آن شونک کرنی چاہیتی ہے شونک تہہ مہنگی ہے مگر تھوڑی بہتی کرنی چاہیتی ہے ملک اللہ وقش شاہب یہ بتائیں یہ جو مڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا شوق ہے تو آپ دانت کو بچپن سے بھی پالتے ہیں یا آپ اس کو خرید کر پالتے ہیں بچپن سے بھی دانت پالتا ہوں اور خریدے بھی ہیں بچپن کے دانت پالے ہوئے اب اگر وہ ایک کروڑ میں بھی فروغ ہوتے ہو تو کم ہے اتنے خرچات ہیں مگر جو بھی پالتے ہیں دانت اور رکھے ہوئے ہیں بہت مشکل وقت ہے اور کوئی بات نہیں یہ ہماری سکاوت ہے کرنا چاہیے باقی سب ٹیٹ یہ جو ہر سال عرص منایا جاتا ہے والی ولایہ سرکار کا اور ملوڑا خان صاحب ماشاءاللہ ہر سال دانتوں کا قرار جو بیلوں کا قرار رکھتے ہیں تو آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ اچھے اکدام کرتے ہیں یہ بہت اچھا آپ بھی در سامنے ہیں میدان میں ہیں کتنا اچھا میدان ہے ملوڑا خان یہ ہمارا بانی جلسہ ہے اور انشاءہ ولایہ تساڑے مرشد سارے کرو میں ہیں آج خیر پور دی ترتیت ہے دو جلسے ہیں ایک علانے خیر پور یعنی گاؤں والوں کا ایک ملوڑا خان دا دو جلسے بہت اچھے ہو رہے ہیں بہت مہربانی خوش رکھ جی بالکل جیسا کہ آپ نے ملک اللہ بخشہ آپ کی گفتگو سونین ان کے یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو ثقافتی میلے لگائے جاتے ہیں جلسے لگائے جاتے ہیں ان کا انعقاد ہونا چاہیے تاں کے جو ہے دیوان نسل وہ بھی اس طرف آئے اور جو ہے وہ اس کو دیکھ کے لطف اندوز اور ایسے شوق جو ہے وہ لوگوں کو کرنے چاہیے اور یوں کے شوق سے ہماری ثقافت کو افروغ ملتا ہے دینہ دین آپ نے میلا جلسہ والی ہے ولایت سرکار کا یہاں پر دیکھا یہاں پر جو بیل کرا کہ جو وہ ایک جلسہ منقض کیا گیا تھا جس میں جو ہے وہ ہزاروں کی دعداد میں جو یہاں پر شاکین عمر آئیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بیل کرا والے جو ادرات ہیں انہوں نے بھی اپنے بیلوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور یہاں پر مختلف ناموں سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بیل جو یہاں پر ہیں اشتیاری توفان علی کا ملنگ اور تین سو دور بہت سارے یہاں پر نام سے جو ہے وہ یہاں پر بیل جو دڑائے کے مختلف علاقوں سے چکوال کے علاقوں سے بھی یہاں پر جو بیلوں کہ جو ملکان وہاں پر نے بیل لے کر رہا یہاں پر دوڑ دی میں حصہ لیا تو شاکین نے بڑی پر جوش جو خوبصورت دوڑنے والے جو بیل تھے جنہوں نے بہت اچھا طریقے سے کرا کو کھینچا تو ان کو داد بھی دی یہاں پر اتشبازی بھی کی گئی پیسے بھی نچھاور کیے گئے اس لیے یہ ایسے پروگرام ہیں ان کے انعقاد کے لیے جو بہت ضروری ہے حفاظت دی جائے اور کی جائے تو یہاں پر ان کو فضیرائی ہی مل سکتے ان کی حصہ حفظائی بھی کی جائے جاتی ہے اور نوجوانوں سے کے لیے یہ بہت اچھی جو ہے وہ ایک ایٹوٹی بھی ہے تو ہمارے پروگرام کا مقصب یہی ہے دکھانے کا کسی خوافت کو جا کر گئے جائے اور ان کو ان کی حصہ حفظائی کی جائے اپنے میز بان راجت ساکیب کو کیونہ مہین فیصل کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ نگے بان